سور صلی اللہ علیہ وسلم سبجھو ہے میرے محترم سامنے لیکن تک پتاں کیسے چلی تو دوسرا ہنگواہ ہے تو ہے کون تو اس نے کہا جس کے پاس الکتاب پاسارائی عام کتاب پر مجھو علماء سے تشیر رکھتے ہیں علی فلام اگر آ جائے تو عام کو خاص کر دیتا ہے نقرے کو معرفہ بنا دیتا ہے علی فلام عربی میں وہی کام کرتا ہے جو انگلیش میں لفظی دی کرتا ہے مثلا وہ عام کتاب خاص کتاب عربی میں کتاب عام کتاب الکتاب خاص کتاب وہ خاص کتاب جس میں ساری کتاب میں جمع تورید بھی اسی میں زبور بھی اسی میں جیل بھی اسی میں صحف ابراہیم بھی اسی میں صحف موسیٰ بھی اسی میں موسیٰ گواہ وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ خطابت ہے نہیں خطابت نہیں ہے الحمدللہ کوئی چیز قرآن اور خدیث سے باہر نہیں ہوگی ایسے گواہ کیلئے قرآن نے بھتا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان و علمہ البیان رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم قرآن دیا پھر خاص انسان کو خلق دیا اور جیسے ہی وہ خلق ہوا علمہ البیان اسے علم بیان دے دیا اس نے پڑھنا شروع کر دیا تلاش کرو آئے ساگواہ لاؤ علماء کے دروازوں پر رہے کسی نے عبداللہ بن صلاح کے دروازے پر کھڑا کر دیا کسی نے کسی یہودی اور کسی کرشیم کے دروازے پر کھڑا کر دیا جب ہم پریشان ہوئے تو اچانک رجب کے مہینے نے آواز دی تو پریشان ہوتا ہے دوسرا جو آقا لاز کرتا ہے آم میلے پاس آم میں تجھے بتاؤں اور جب ہم رجب کی تیرا تاریخ کو پہنچے تو آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ چکا ہے اور عروض شب مغربی ہجرے سے نکل کر فضائے عالم برگش کر رہی تاری نکل نکل کر کائنات کی مان میں مطی بھر رہے اور کھڑا شانس مانی پیشانی پیشان شنہ کر رہی اور سیارے ستارے کسی گواہ قیامت کی خوشی میں ادھر ادھر رخصان تھے سوابیت نگران تھے وہ تو اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھے جنت شان سے سجائی گئی کہ زافران کی گھاس لگائی گئی توبہ کے سر سے روش ہوا راستہ کیا گیا انبر اشت کے سنگیزوں سے فارس چنا گیا تخت فلک ستاروں کی چنک سے دمک رہا تھا جس پر سوابیت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے کہہ کشان کے چمکیلے ناش پڑے ہوئے تھے صاحب چاند اپنے زوباریوں سے چاند چاند لگا رہا تھا ملک ملک کمیٹی بنا کے مسروف انتظام تھے اور انبیاء ماسلف اسی قسم کا جلسہ منقض کر کے صدارت کی پرسی حضرت ابراہیم کو پیش کر رہے پزا میں شہاب ساکی کی خودھڑیاں چھوٹ رہی تھیں خواب احسین اور ادنہ علی اللہ کا محل تھا محل توفید شاہ نے یک تاریس سے سجائے جا رہا تھا ایک پردہ درمیان میں لکھا جا رہا تھا اور طبلے کی طرف ابو تاجک کے بیت شرف سے گواہ کی ماں کو گرائے گرائے چپر چپر کلی 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 چپر چپر کلی کلی راستہ ہے جو میرے پاس کے لئے امانت سہ علیہ مردلتی ذرمی مشکل کو آسان کر تو جو ہے یا نہیں چیز آپ سمجھیں عرب عورت کے جملے ہیں جیسے عرب عورت نہیں بول رہی ہے اللہ کے گھر میں کھڑی ہوئی تابع پر ہاتھ رکھ کر ایک ایک لب میں فساحت و بلاوت کا پورا سمندر بند ہے اس لیے کہ ہاں عرب عورت نہیں ہے فساحت و بلاوت اور باب مدینہ تلعیل کی ماں بول رہی مرہ عرب عورت ہوتی وہ کہتی بہا جنین لگ تجھے اس جنین کا واسطہ ہے جنین عربی میں اس بچے وہ کہتے ہیں جو ماں کے پیت میں پلتا ہے پڑھتا ہے پرمان رکھتا مگر کیا بات ہے فاطمہ بنت عصد کی بزار تو بلاوت یہ جنین نہیں کہا بہا مولود ہی لگ ہی مولود کا واسطہ مولود کسے کہتے ہیں کچھ ان علماء سے مولود اسے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہو چکا ہو پتلانا چاہتی پیدا خدا جانے کب ہوا ہے تو تو امانت ہے لگ مشکل کو آسان کر بات پھر آگئی ہے مشکل کیلئے کر کے میں جات لیتا میری سمجھ مصرح نہیں ہے مشکل کشا کی ماں اور پھر کہے مشکل میری بات پر ہو رہا ہے یا نہیں وہ مشکل کون سی تھے دنیا اس مشکل کو سمجھی نہیں توجہ چاہ بات یہ ہے کہ شریعت محمدی تو بھی آئی نہیں تھی جتنے مومن اور مومنہ خواتین تھی عیسیٰ کے لائے شریعت پر عمل کر رہی تھی فاطمہ من دی اصر بھی اسی شریعت پر چل رہی تھی عیسیٰ کی شریعت پر چل تھی ان کے لیے حجت ہے صیرت جناب مریم اور جناب مریم کی صیرت کیا ہے کہ کابے میں بیٹے کو جنم نہ دے سکیں بھجو ہے یہ نہیں ہے بھجو قبلہ افل تھا اس میں اپنے بیٹے کو جنم نہ دے سکیں گئی تھی مگر اللہ نے یہ کہ نکال دیا عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں رشیب جاؤ اب اگر اللہ کے گھر میں بیٹے کو لاہر کرتی ہے فاطمہ من دیشت تو شریعت سے انحراب کا الزام کرتا ہے گھر ہو پارس کرو مرنم ایزار لیلو یہی جو دیکھئے اگر تابع میں بیٹا آتا ہے تو شریعت سے انحراب کا الزام کرتا ہے شیرت ملیم سے حق نہیں ہے لیکن بیٹا عجیب ہے مولانا عزیل اللہ عزیل نے عجو المتالی پہ لکھا مشہور اہل سنت براد اہل سنت محق ہے یہ علماء کے درست کتاب کا حوالہ لے رہا ہوں تو میں کہا حوالے لکھا ہوں بڑا لکھے ہی نہیں ہو میرے ارز کرنے کا مصد یہ ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ بچہ عجیب ہے مشیط میں رہ کر ماں سے باتیں کرتا ہے یہ مولانا نے لکھا اور ماں سے باتیں کرتے کرتے کہتا ماں میں کہیں ظاہر نہیں ہونا مگر کعبے کے سنتر میں شریعت روکتی ہے بچہ کہتا میں وہ ہی ظاہر ہو مشکل میں جریفتار ہو گئی فاطمہ جنت ایسا کسی کے پاس میں گئی جس کی امانت تھا اور جس کی شریعت ہے سیرہ اس کے دھر جا کر کہ یا اللہ یہ بھی تیری امانت شریعت بھی تیری اس کے کہنے پر چکے تو خود فیصلہ کر خدا جو نے کس عذا سے گفتگو تھی کہ دیوار کعبہ کھل کھلا کہاں سوئے کھلا جو کھل ہو época .... کھل پاک کھلا پر کھلا پھلا سوئے سوئے کہ سا تمت ٹکھلا باز نکتہ مرکز ہے مکہ مکہ کا نکتہ مرکز ہے کعبہ کعبے کا قلید بردار ہے ابو طالب یہ ہے ملکہ آلیہ جتنے غریب مسکین حاجت من وہ فاطمہ بنت حسد ہی کے تو دروازے پہ جاتے ہیں جرائیں کی حسنی پڑھیں کسی کو بچی کیلئی جہیس آئیے چک کے پیچھے بیٹھ کر فرمایت نہیں آتا ہو جائے کیوں کہتا ہے گھر میں چھوڑا نہیں جلتا بندوں بھی نہیں ہیں فرمایت آتا ہو جائے تیجر کا مقروض ہوں کہاں دے دیا جائے تین دن جب غائب ہو گئی سارے غریب مسکین محتاج پیٹھے ہیں کہاں ہے ملکہ آلیہ ابو طالب سے خوشہ آپ کو پتا ہے کہاں مجھے تو اتنے ہی پتا ہے یہاں سے نکل کر کعبے کی طرف گئی کہ پھر پتا نہیں کہاں سبجھو ہے یا نہیں ہے اتنے میں ایک بہت بڑا ان کا جو رہبار تھا اس نے قسم کھائی مجھے اپنے دیرتا شمس کی قسم میں نے کالے پتھر کے پاس ایک معظمہ کو دیکھا تھا سارا مجموع دور پڑا بڑے بڑے خوجی یہ کر پھر صرف دیکھ کوئی ہاتھ کا نشان پاؤں کا نشان سب نے کہاں کوئی نشان نہیں لی دوسرے نے کہاں مجھے اپنے دیرتا لاکو مناب کی قسم میں نے کعبے کی اس کونے پر دیکھا تھا اب وہ مجموع دور کے یہاں آگیا تھا کہاں کوئی نشان کا نشان تو نظر نہیں آئے ایک نے کہاں مجھے اپنے دیرتا کی قسم ہے خدا کی قسم عزا کی قسم عزا کی قسم میں نے اس کو رکنے یمانی کی پاس دیکھا سارا مجموع دور کے وہاں آگیا پاکرہ بنت اصد کعبی کے سنٹر میں اور سارا مجموع تلاش میں دور رہا ہے اللہ نے کافر کرنا چاہیے اسے ہی تلاش میں دور ہوئی ہے یادگار کے طور پر توافر کعبانہ بنا دیا تو اللہ میرا نا اب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے یا رسول اللہ کچھ آپ کو علم ہے یا رسول اللہ تو میری جبان سے نکل رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہے تھے آمینہ کلال کہاں گئی وہ ماں جنہیں آپ پر وقت تھے انتے امی بعد امی میری ماں کے بعد آپ بھی میری ماں ہیں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں جو ہے یا نہیں زیادہ بولتی بھی رہی چھپ کر کے چل دیئے مجمع پیچھے پیچھے اسی طرح رکھنے یمانی کی پاس آکے کھڑے ہو گئے دیوار پہ ہاتھ رکھتا آسمان کو رخ کر کے عجیب مقناطیسی یت سے لبریز مستوہ ہٹ سے اللہ سے کہا پر وقت دکھا اب میں تیرا محبوب گزارش کر رہا ہوں مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کچھ حدا سے رکھتے بھوکی دیوار کعبہ پھر کھل کے لانے ہن سوئے اندر گئے دیوار بند ہو گئی اور آواز ہے السلام علیہ کے لیے رسول اللہ جواب آئے والے السلام یا علی اللہ توجہ ہے یا نہیں پاچھا محمد صلی اللہ کا آمنہ کلال تیسرا دن ہو گیا نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کہا چھے چھے ماں آپ سے کیوں کھائیتی ہے دنیا کا دستوری لیے کہ گواہوں کا خرچہ بھارا متعی کی حوالے ہوتا ہے اور یہ گواہ بن کے میرا آیا ہے آپ پر کھوڑی آیا ہے اور یہ کہہ کر ہاتھ پھیلایا ہے ہاتھوں کے لیے مو چوننا چاہا علی نے ہمک کر زبانِ رسالت معصوم ہوتوں میں دبا لیے دبا لیے اور جتنا چوچ سکتے تھے غذا اس گواہ نے مدعی سے چوچ لیا جو چوچ سکتے تھے چوچ لیا تھک تو گئے ہیں آپ لیکن ایک چیز ایسی میں ارض کر کے بیان سمیت رہا ہوں ساری خطاور دور بجائے جو چوچنا تھا علی نے چوچ لیا اور جو باپی بچ گیا وہ اس کی بچوں نے باکتا مال سمجھے دیا کہ میں آپ کے بچوں کے بچوں میں قوام کی گئے ہیں آپ کے بچوں میں حدکتا مجھے دیا اس میں بچوں کی گئے ہیں آپ کے بچوں میں علی نے بچوں کے بچوں میں علی نے جو چولدی مجھر ازار سے بولا مجھر ازار سے بولا مجھر ازار سے بولا برج چلی سوال لک میرے سوال لک جزاں کیا بات سب رسول کے ہاتھوں پر عجر کی ظلان میں مشکو کی گذہرہ کے فرمایے چیچی اما میرا بھائی ضرور سنا رہا ہے مگر دعوت سے بہتر پھر مفتر مچھری کہا توریب سنا رہا ہے مگر موسیٰ سے بڑھ کر پھر مفتر مچھری انجیل سنا رہا ہے مگر عیسیٰ تو شرما کر اب جو عربی میں مفتر مچھری کہا پالنے والے کے قسم یوں قرآن پڑھ رہا ہے جیسے میں محمد پڑھا کرتا اور میرا دل کہتا ہے فاطمہ بنت اصد اس آیت کی تلاوت کر رہی ہوں گی اور جب امامت کو ہاتھوں پر لے کر آخر جولہ کہوں اور اجازت لے کر جیسے ہی نکلنے لگے دیوار پھر مہن سے شکلی سمجھو چاہتا پہلے بھی شکلی نشان نہیں رہا لیکن جب امامت و مثالت دونوں آئے ہیں اب جو شکلی تو نشان آج تک باقی ہے حکومتوں کے خدانے خلص ہو گئے نشان نہیں مٹھا آج بھی غیرہ پھر کعبہ جب اٹھتا ہے خوشلے کعبہ کے بعد تو کعبہ میں لکیر رضا آتی ہے پتہ نہیں آپ نے غور سے دیکھا ہے یا نہیں آج بھی کعبہ میں لکیر ہے ہم سے دنیا کہتی ہے یہ علی علی کرنے والے کون ہیں جن کو دنیا شیعہ کہتی ہے یہ ہے کون لیجے لفظ شیعہ کا ایک لفظ میں تارک سراتا ہوں مولی صاحبان یہ جو قابر میں لکیر ہے نا ہم اس لکیر کے فقیر ہیں مولی صاحبان یہ جو قابر میں لکیر ہے نا سمجھو ہے یہ نا مولی صحبان یہ جو قابر میں لکیر ہے مولی صاحبان یہ جو قابر میں لکیر ہے ہم لکیر کے فقیر ہیں اور صاحب لکیر جناب امیر دوستان محترم بس اب اس سے آگے حمد بھی نہیں ہے اور میں نے شہزادی کی بارگاہ میں جو ٹوٹے پوٹے کلمات عرض کیے خدا کرے یہ قابل خبول ہو جائیں اور شہزادی اس سے منظور فرما لے یاد رکھی عزیزو فضائل بینی پہ ختم ہے اور مسائل بینی پہ ختم ہے جیسے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے خدا کی قسم اسی طرح مسائل کی میں کوئی حد نہیں ہے دنیا میں مختلف طریقوں سے انتہانات ہوتے ہیں بھائی فرض کیجئے کوئی پیاس برداشت کر لیتا ہے بھوک برداشت نہیں کرتے کوئی دونوں برداشت کر لیتا ہے لیکن ماں و بہنوں کے ساتھ بازاروں میں نکل نہیں کرتے چلیے کوئی وہ بھی برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے کسی پیارے عزیز کو بے گوروں کا فن دیکھ کر برداشت نہیں کرتے ہماری جان قربان ہو جائے تو اس بہن پر اس بہن پر جو بھائی کی لاش پہ آئی آپ کو بتا ہے بہن بھائی کا ایسا رشتہ ہے جو لفظوں میں ادائی نہیں ہو سکتے خدا کی رسل اس بہن کے کوئی زندگی نہیں ہوتی کس کا بھائی بھائی دیوانہ ہو بھائی میلا کچھ ایلا ہو بہنوں سے کوئی پوچھے کس طرح والیہان انداز سے اٹھا لیتی ہے نہ کپنوں کی پرواہ سسراج میں کس طرح اٹھا کر وہی چلتی ہے جس کے سر پھائی ہو کیوں میرے محترم سامین پھر اگر کوئی ایسی بہن ہو جس کا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اچھارہ بھائی اور اچھارہ بھائی بھی معمولی نہیں عباس جیسے حسین جیسے اب جو ہے یا نہیں ہے پوچھئے کس مہن سے جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں جب عباس جیسے بھائی کو دیکھتی ہوگی تو کتنا فخر کرتی ہوگا جو بھائی جس کے عباس کیسے بھائی موجود ہوں کیا وہ کبھی سوچ بھی سکتی تھی کہ مجھے اپنے وطن میں خبر بھی نہیں ملے خدا کے لئے مجھے بتائیے اور میں اس مقدس بارگاہ میں آپ کی طرف سے عباس کی بہن سے سوال کرسکتا ہوں میری شہزادی آپ سن رہی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتھارہ بھائیوں کی بہنیں سام غریبان ریت کے اونچے نیچے تینوں پر آپ جنر میں خیمے کی راپ اور محسر کیا سوچ رہی ہیں یہ ہماری سمجھ نہیں ہے خدا جانتا ہے کیا آپ بہنے ہیں یہ بھائی کی لاش پہ آئی ہے چون یارہ محرم کو اور کیسے آئی ماں خود نہیں کہتا دل دکھی ترین امام صابر ترین امام امام زیر عبدی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو الا افتحالتی کانت حائرتا الا جسد اخیہ اس بہن پر میرا سلام جو حیرت سے بھائی کی لاش پہ طواب کرتی ہے حیرت سے طواب کرتی رہی ہے اور لاش کے طکروں پر جھب جھب کر رہے پوچھ رہی تھی انتاخی وہ میرا بھائی حسین کیوں ہے کیا کی پیسنے والی ماں کا بیٹا تو ہے ایت سے دن جنب کا لباس پہن کر ماں کی گود میں اٹھکیلیاں کرنے والا حسین تو ہے خدا کی پسند جیسے ہی جنب کے لباس کا خیال آیا بی بی نے ساری بہنوں کو لوکا کہا تم سب حاموس ہو جاؤ میں اپنے بھائی سے ایک سہ بھوچھو تو یہ کہہ کر جھکی اور بھائی سے کہتی کیا ہے حسین ہم سائی بہنیں سجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو کتنا خوبصورت لگ رہا تھا جس میں ایت کا لباس پہن کرتا کبھی نانا کے دوش پہ تھا کبھی ماں کی آغوش میں تھا اور جمعہ کھنیے تھا حکم بجان میں تھا خدا کے قسم یہ بہن شلیف تھی پوچھنے میں اور یہ کہہ رہی تھی حسین میری بات سن وہ درجی بھی موجود ہے وہ جنت بھی موجود ہے ہماری زبان میں ماں والا آسان بھی موجود ہے اس سے تیری اجازت لینے آئی ہیں اگر تو اجازت دے دے امہ نے جس درجی سے یہ کا جوڑا ملوایا تھا آج بہنے اسی سے تیرا کفن ملوا تیرا کفن اسی درجی سے ملوا خدا شاہد درجی سے شریف آدم کی لاش ترک نہیں آواز آئی میری بہنوں جن ظالموں نے میرا گلو بند نہیں چھوڑا جن ظالموں نے موکھی کے لالکس مندری اولی نہیں چھوڑی وہ جنت کا کفن چھوڑ میں گے مجھے بے کفن کفن ہو جانے کو تم خیر سے چلی جھاؤ بہنے چلنے کو تو چلی چار قدم چل کے رکی اور سب سے بڑی جو ان کی قافلہ سالار بہن تھی اس نے مڑ کے پھر حسین کو دیکھا اور آواز دیکھر کہتی ہے حسین تو بادشاہ جو ہوا تو شہن شاہ جو ہوا تیری مرضی میں ہم مدافلت تو نہیں کر سکتے اگر بے کفن مرضی ہے دفن ہونے کی ہو جاؤ لیکن ہم بہنے ایک بادہ کرتی ہیں تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کریں گے ہم شہراؤں میں بیابانوں میں ہیدانوں میں پہاڑوں میں ہم بادہ کرتے ہیں تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کریں گے اگر قیامت تک ہر مومن سے رہے کربلا کا کفن نہ مانے تو زائن اب نہ دیکھیں شہراؤں شہراؤں صدید آمی محطرم آج جو کربلا جاتا ہے ایک ہی فرمائش لوگ کرتے ہیں کربلا جا رہے ہو کفن لے آنا کفن لے آنا کفن لے آنا اور جب شام جاتے ہیں جب شام جاتے ہیں تو وہاں بی بی کے دروازے کے باہر بوڑ لگا ہوا ہے قبردار کوئی اور اتندر بغیر چادر کے لے جائے وہاں چادریں لے ہیں بہن بائیوں نے فیصلہ کر لیا بہن نے کہا حسین تجھے کفن نہیں میرا مجھے کسی موڑ پر چادر نہیں میرا اب کفن تو تقسیم کر چادریں ہوئے تقسیم چادریں میں تقسیم کروں گی اور خدا کے قسم میرے عزیزو یہ جو بہن ہے نا ہوت رہے کی یہ بھی انہی میں شامل ہے میں نے وہاں دیکھا ایک موڑی عورت ہمارے لاہور کی منطان کی کہاں کی پنجابی بول رہی تھی نبوے سال کی تھی اٹھ نہیں سکتی تھی بیٹے اٹھاتے گیر پڑتی پھر اٹھا کے گیر پڑتی بڑی مشکل سے وہ بی بی کی ذریع پہنچی گیر نے اور ذریع کی جالی کو ہلا کر جو دردناک انداز میں اس نے پنجابی اور سرائی کی میں بہن کیا مجھے تو وہ آتے نہیں بہن کس درد بھرے انداز سے ذریع ہلا کے کہہ رہی تھی بس یہی بہن آج ہم اس شہزادی کے دروازے پر دوھرا رہے وہ بری ہلا کر کہتی ہے میری سین میری سین تینوں ایہار مان رہا تینوں کسی نہیں پچھائے تینوں کسی نہیں پچھائے ہم کہتے ہیں میری شہزادی بینیاں پاک دامنا ہم بھی یہی کہتے ہیں تو ہنو کسی نہیں پچھائے وہ عورت کہہ رہی تھی بی 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 میں توڑ نہیں سکتی میں اٹھ نہیں سکتی میں کھڑی نہیں ہوں سکتی مگر تیرے پتراندی پچھائوں نہیں لے گئے یہ ہم شہزادی سے کہتے ہیں بی بی تیرے پتراندی اسی پچھائوں نہیں لے گئے ماری پچھائوں نہیں قبول کرو اللہ آج کی مہینس کو قبول کرے خدا آج کو سوائے غم حسین کے کسی غم نہ موسیقی